اسلام علیکم فرنس فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے کی طرف سے اسسٹنٹ ریکٹر انویسٹیگیشن اور انسپیکٹر انویسٹیگیشن کی بڑی اور شاندار برتی دوہزار تئیس انوز کر دی گئی ہے آپ کا لیجیبیلٹی کرٹیریا کیا ہونا چاہیے آپ کو سیڈلک دی جائے گی اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے یہ کمپلیٹ انفرمیشن اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں ایک سرکاری جاب اور وہ بھی فی ویڈیو کو اپنے سکیپ نہیں کرنا آخر تک دیکھنا ہے تاکہ تمام ڈیٹیلز آپ تک پہنچ سکیں اور آپ ان جاب کو آسانی کے ساتھ اپلائی کر سکیں چینل پر نیا ہے تو چینل کو جلسے ستکائب کرنے اور ساتھ بنیو بیل ایکن کو بھی لازمی دبا دیں ایف آئی اے انسپیکٹر جاب کی مکمل انفرمیشن کے لیے آپ نے گوگل پر جانا ہے اور ٹیپ کرنا ہے جاب پی کے ڈاٹ ایکس ویز ایٹ آپ کے سامنے اس طرح کی ویب سائٹ اوپن ہو کے آ جائے سب سے پہلے لنک آئے گا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سب سے پہلے آرٹیکل دی گئے ایف آئی اے انسپیکٹر انفرسٹیگیشن جاب دوہزار تیس ویہا فیڈرل پبلک سروس کرمیشن اس لنک پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اے ٹو زی انفرمیشن اوپن ہو کے آ جائے گی یہاں پہ کچھ بیسک انفرمیشن دی گئی ہیں ان کو آپ نے ریڈوڈ کرنا ہے فردر آپ نیچے سکوڑن کر کریں گے آپ دے سکتے ہیں کہ یہ جو جاب ہے یہ پرمنٹ بیسز پہ ہے اور فیڈرل انفرسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے کی طرف سے انناؤنس کی گئی ہے میل اور فی میل پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس جاب کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ بیس مارچ دوہزار تیس ہے تو انیشیل آپ کو جو سیڈی دی جائے گی سیلیکشن کے بعد وہ تک من پنتالیس ازار سے لے کے پچھتر آزار پر منت دی جائے گی ایف آئی اے کی طرف سے دو ہی وکنس ہی وکنس کی گئی ہے اسیسٹن ڈریکٹر انفرسٹیگیشن اور انسپیکٹر 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 انسپیکٹیگیشن کے لیے آپ کا اللیجی بیلٹی کریٹریہ کیا ہونا چاہیے تو سب سے پہلے میں آپ کو ایف آئی اے انسپیکٹر کا اللیجی بیلٹی کریٹریہ بتاتا ہوں یہ آپ کی جو قولیفیکیشن جائیشن راکویڈ ہے وہ کلاس سیکنڈ کلاس اور گریڈ سی بیچلر ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ کی ایج جو ہے وہ بیس سی اٹھائ اگر آپ ایسیسٹن ڈیکر ایڈی انویسٹیگیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا لیجیبیلٹی کریٹ ایریا کیا ہونے چاہیے تو آپ کی جو پولیفیکیشن ڈیکری آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ کی جو ایج ہے وہ بیس سے اٹھائی سال اور پانچ سال کی ایج جو ہے ریلکسیشن دی جائے گی اب اس میں جو وکنسیز ہیں وہ تکمند تیسے نوٹ کیا گئی ہیں اور یہ جو جاب دیاں یہ فیدرل پبلک سرب کمیشن کے تحت اینوز کی گئی ہیں تو آپ نے فیدرل پبلک سرب کمیشن کی افیشل ویب سائٹ ایف پی ایسی ایڈیوی ڈیویڈ پی پہ جانا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ نے این جاب کو آن لائن اپلائی کرنا ہے یا یہ لنک دیا کہ اس لنک پہ جا کے آپ ان جاب کو آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں complete procedure اور تسلیبس بھی فیدرل پبلک سرب کمیشن کی ویب سائٹ پہ دیا گیا ہے تو آپ نے اس کو بھی لازمی ج ہے وہ ریڈ اوٹ کر لینا ہے یہ ایڈوٹ آنونس کیا گیا ہے فیڈرل پر بیس کمیشن کی طرف سے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے کی ڈیٹیل دی گئی ہے نیچے کچھ ٹامزن کنیشن پروسیجر دیا گیا ہے اس کو بھی آپ نے لازمی ریڈ اوٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ بیس مارچ دوہزار تیسی ہے اس سے پہلے پہلے اپنے جابز کو آن لائن اپلائی کر لینا ہے تو فرنڈ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دے ویڈیو کو شیئر کر دے تاکہ ان فرنڈ تک یہ ویڈیو پہنچ سکے جو کہ پاکستان میں ایک گورنمنٹ جابز کی تلاش میں تھے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا نیکس ویڈیو تک آپ کو سجاد چاہتے ہیں اللہ حافظ